چائل کا مہو گاؤں جہاں فولوں کی خوشبو اور لہلہ آتی فصل سے کسانوں کے چہروں میں ہمیشہ رنگت دیکھنے کو ملتی تھی لیکن آج کل فولوں کی بمپر فصل دیکھ کر کسانوں کے چہرے مرجا گئے ہیں کیونکہ فصل تو بہت اچھی ہے لیکن کروڑوں روپے کی فصل کا کوئی خریدار نہیں ہے آپ کو بتا دیں کہ محاق بھاگ اور اس کے سمیپ جتنے بھی گاؤں ہیں وہاں سبھی فولوں کی کھیتی کرتے ہیں اور قریب یہاں سے سو کروڑ کا ویو سائے ہر ورش ہوتا تھا کسانوں کی آردھ کی اسی ویو سائے پر ٹکی تھی لیکن اب ان پر سنکٹ منڈرا رہا ہے کسانوں نے اپنے دل کا حال بتاتے ہوئے کہا کہ آج ان کا فولوں کا ویو سائے شونے ہو چکا ہے اور ان کی فصل بھی تیار ہے لیکن کوئی خریدار نظر نہیں آرہا ہے جس فصل کو کاٹ کر وہ لاکھوں کی آمدنی کر اپنے سپنے پورے کرتے تھے اب ان سپنوں پر کروڑوں کی نظر لگی ہوئی ہے اور تیار فصل کو کاٹ کر کچھ فول پشووں کو ڈال دیے گئے ہیں تو کچھ فول کو وہ فینکنے پر مجبور ہیں مصول تو بہت اچھی تھی ہمارا تو پیک سیجن ہوتا تھا تھا یہ اپریل مائی جون تین مینے تین مینے میں پورے سال میں جتنے پھول نکلتے ہیں تین مینوں میں نکلتے تھے تینے پھول تو کیا کرنا ہے کٹ رہے ہیں پھینک رہے ہیں کچھا سا شادیوں کے سیجن تھے اب تو ریٹ بہت اچھے ملنے تھے سو سے پلس پلس ڈیٹھ ساور پیر تک نقصان تو بے ہی ساہوے نہیں مطلب کلپنے بھی نہیں کر سکتے مطلب فصلوں کے لیے پھولو گانے کے لیے اس کا بیاج تک نہیں نکل پائے گا باقی لیبر رکھی ہویا جیسے تو لیبر کا خرچہ تک نہیں ان کو راشن پانی خود ہی کھلا رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے مطلب جیرو ہوگا ایک دم بلکل جیرو تو سرکار سے بھی کچھ مانگ کی جا سکتی ہے سرکار سے کیا مانگ کریں گے یہ تو پورے ہندوستان کا مسئلہ ہے نہیں سرکار بچاری خود کر رہی ہے خود مانگ پوچھ رہے ہیں مطلب بلک والے ہولٹی کلچر والے پلاوری کلچر والے بھی آپ کا کتنا پھول نکل رہا ہے کتنا نقصان ہو رہا ہے مطلب وہ کرتا رہے ہیں آج اور اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں کس کس کو دے گی سرکار بھی بچاری پر چلو جو کچھ بھی ہوگا وہ دیکھتے ہیں اب کیا کرنا پھرسل کارٹ کی سائیڈ میں ڈنگروں کو کھلا رہے ہیں کیوں ایسی کیوں نوبتہ دے گئے ایسی نوبتہ یہ آگے جب دیش میں کرفو لگا ہے ایک سو چوائلی دہرہ لگی ہے تو جو دلی ہمارا مال جاتا تھا وہ وہاں جو کسٹمر یا کوئی خریدنوارا ہے تو اس ٹائم منڈی میں نہیں ہے تو جو بھی آڈتی لوگ ہیں تو یہ لوگ بولتے ہیں ابھی ہم نے کس کو بیچنا ہے یہاں آکے آپ کا جو ہے پھجولی جو اور خرچہ بڑے گا اس سے لاوا وہ ہم کہاں سے پورا کریں ہمارے کو تو یہاں پھینک نہیں پڑے گا تو یہاں پر کتنے گاؤں کی لوگ ہیں جو لگاتے ہیں اس کو یہاں ہے جی مہوگ پہلے نمبر پہ مہوگے جی دوسرے نمبر پہ شکوگ ہے تیسرے نمبر پہ کوڑا ہے چوتھے نمبر پہ کریال ٹو ہے پانچوے نمبر پہ کاتھلائے جی اور لاسٹ میں جا کے جا جائے تو سارے گاؤں کی لوگ یہ فلاورنگ کرتے ہیں فلاورنگ کرتے ہیں تو سب کو یہ نقصان ہو رہا ہوگا سب کو نقصان ہو تو پھر گھر کیسے چل رہا ہے تو گھر تو اب بڑی مشکلات سے چل رہا ہے جی تو سرکار سے آپ کیا مانگ کرتے ہیں سرکار سے یہ مانگ کرتے ہیں جو ہم نے پیدا کر رکھا ہے تو یہ اس کا جو سلیشن ہے وہ سرکار نکالے سنڈیشن سنڈیشن بوقور قوق یا بڑیت من موسیقی